سی پر جا کے بیٹھے اس پر اگر سے جواب آج چکا تھا لیکن دوبارہ آپ اپنے جگہ پر جا کے بات کر لیں لیکن آپ بات یہاں نہ کریں بات کرنی ہے وہاں سے کر لیں ان کو کہنے دیں آپ سے ریکوست ہی ہے اپنی دوستوں کو لے جائیں میں بات کروں گا تو ریکوست کروں گا یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ آج کا ایشو ہے گوادر کا یہ آج کا ایشو تو نہیں ہے یہ ایشو بہت پرانا ہے اور گوادر پورٹ جو ہے وہ پوری بلوچستان کی ایک لحاظ سے اس میں جان ہے اور گوادر کے لوگوں جس طرح ہمارے ایم پی اے صاحب نے اس دن بات کی اور آج پروٹسٹ کر رہے ہیں میں ان کو گوادر کے بطالے کو جو باری گورنمنٹ کی انیشیٹیوز دی جو ڈیولومنٹ کے حوالے سے اور زمینوں کے حوالے سے اور جو گوادر کی جو ماسٹر پلان کے حوالے سے ان کو بتانا چاہوں گا جناب سپیکر جناب سپیکر سنے سنے جناب سپیکر حکومتی موقف سنے آپ یہ دیکھیں عجیب سا احتجاج کر رہے ہیں جناب سپیکر گوادر جو ہے جس طرح لائم لائٹ پہ ہے جس طرح گوادر میں جو سی پے کا فلیشک پروجیکٹ ہے تو اسی طرح گوادر کی ڈیولومنٹ کو اس حکومت نے فوکس رکھا ہوا ہے گوادر میں کوئی تین چار ایشوز تھے سب سے پہلے جو ایشو گوادر میں چلتا آ رہا ہے عرصہ دراز سے وہ پانی کا تھا جناب سپیکر جب حکومت آئی اس وقت بارشی بھی کم ہوئی تھی تو اس میں حکومت نے سارے دست کوئی دو تین وارٹ ڈیسلیشن پلانٹس تھے ان کو ان کو ان کو جو ہے سنے جناب سپیکر یہ احتجاج بھی کریں جواب نہیں دے یہ کیسے سنے آپ لوگ سنے بات تو سنیں جناب سپیکر جناب سپیکر میں ساہی چیزے بتاتا ہوں جو گوادر کے بارے میں گلت ایمپریشن دی جا رہی ہے اس کو میں کرکٹ کرنے کوشش کر رہا ہوں جناب سپیکر نہیں ہے وہ قانون سازی سے متعلق بات کرنے گا میں سب سے بات کروں گا جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر جو گوادر میں بانے کا پرائسس تھا کیا قانون سازی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں ایک دو ایم ڈی جی کا جو دیسے لانشا پلاک تھا وہ ایف ڈیو کے توسط ایف ڈیو کے توسط وہ جو ہے بہال ہو چکا ہے اس کے ساتھ دو لاک گیلن کا دیسے لانشا پلاک سر بندن میں تھا وہ ایف ڈیو نے بہال کر دیا ہے اس کے ساتھ دو لاک گیلن کی جو جو سنے سنے پانی کی نہیں بات کر رہا ہے پانی فرام کر رہا ہے اسی اسی طرح جناب سپیکر پانچ پانچ ایم ڈی ڈی کا ایک دیسے لانشا پلاک تھا وہ جی ڈی لگانے جا رہی ہے اس دفعہ اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے بارشیں دی ہوئے اس دفعہ بارشیں دی ہوئے سوڑ سوڑ ڈیم کے جو کنیکشن ہے گوادر وہ کنیکٹ ہو چکا ہے شادی کو شادی کو اس کے بعد میں رولنگ دو گیا وہ کنیکٹ ہو رہا ہے شادی کو کنیکٹ ہو رہا ہے اور اس میں یومیا پچاس لاک گیلن پانی گوادر کی ضرورت پچیس لاک گیلن ہے ٹوئنٹی فائیو گیلہ ٹوئنٹی فائیو تو آپ اس دقاق کمیٹی آپ وہ جو کمیٹی ہے آپ کے پاس اگر آپ کی بات نہیں سنیے تو آپ اس کمیٹی میں اپنا وہ لیا ہے گوادر کے لیے گوادر کے لیے ایک یونیورسٹی کی لیجسلیشن اس اسیمبلی نے منظور کیے اور اس کی نوٹیفیکیشن ہونے جا رہی ہے پانچ پانچ سو اکڑ زمین گورنمنٹ و بلوچستان نے علاٹ کی ہوئی ہیں جنابی سپیکر جی ڈی اے کی ففٹی بیٹڈ آسپیٹل تھی اس کو دو سو چوراسی آر ایم بی ابھی جو ہے سوشو اکنومک ڈولومنٹ گرانٹ ایک بلین کا تھا اس میں کر رہی ہے ٹیکنیکل ٹیرنگ سینٹر چوراسی چوراسی آر ایم بی کی آر ایم بی کا تھا وہ جو ہے اپنے جا رہی ہے جنابی سپیکر جو آر ایم بی اس کے لئے جو ففٹی پرسنٹ جی ڈی اے کو جا چکی ہے جو آلڈ سٹی آلڈ سٹی کو آپگریڈ کرے گی ابھی اسی طرح جنابی سپیکر کوئی ایک ارب سے ایک ارب روپے باقی لائی ڈیپارمنٹ کو دیوی ہے جس میں پسنی کے پسنی کے پروجیکٹ سے میں آپ کو نام بتاتا ہوں بابر شو سہی 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 بابر شو روڈ اور بابر شو پسنی کی جو ہے وات سپلائی اسی طرح کولانچ کولانچ کی جنابی سپیکر بیجلی کنیکٹ نہیں تھی اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے جنابی سپیکر جو آمار ترسیلے جائے اپنی پرانی جو آمار صاحب کے دور میں تھی اس کو دوبارہ گورنمنٹ بلوچستان رنویٹ کر رہے بنانے جا رہی ہے جنابی سپیکر یہ اچھی روایت نہیں آپ کرے ہو کر یہاں آ کر جنابی سپیکر جو سب سے نہیں یہ اچھی روایت نہیں ہے جو سب سے کھرونک مسئلہ تھا گوہدر ماسر پلان کا یہ اچھی روایت نہیں ہے جس طرح آپ لوگ جس طرح یہ آپ لوگوں کر رہا ہوئی ہے گوہدر ماسر پلان نام ناسف امپی ایسا بیٹے ہوئے آپ جائیں آپ لوگوں کے لیے نشستے رکھیں ہم وہاں سے بات کر لیں جنابی سپیکر بات سنیں کس چیز کی ٹائم بات تو سنیں اس کی یہ بتا دے اسمبلی فلور پہ سیمبلی فلور پہ بتا دے کہ جب جی ڈی ڈی کی گورننگ باڈی کی میٹنگ توجہ جب گوہدر ماسر پلان کی میٹنگ جی ڈی ڈی گورننگ باڈی میں اور آپ جائیں پر پر وہی ایمپی ایسا آپ لوگوں کے لیے مارک آپ لوگوں گوہدر کی جدنے بھی اسٹیکولڈرز نے آل پارٹی کانفرنس انہوں نے بلائی تھی ایم این نے آپ یہاں کریں کیسے آپ یہی طرح آپ دکٹیٹ کریں مجھے انہوں نے متفقہ طور پہ گوہدر کی ماسران اپروف کی اگر میں جنابی سپیکر یہ میری باتیں ریکارڈ پہ اگر میں گلت کروں آپ جائیں اپنی نشستوں پر بیٹھیں اس کی بات میں رولنگ جائیں اس کو ریفیوٹ کر سکتے ہیں بلی فلور پہ اسی طرح جنابی سپیکر جو پرانا ماسر پلانٹ تھا ایک سو ساٹھ ملین پروجیکٹڈ پاپولیشن کا تھا گوہدر کے لوگوں کے کنسنٹ کے مطابق گوہدر کے ایم پی یہ آپ کوئی اقنانی کر رہے ہیں آپ کوئی اقنانی کر رہے ہیں میری رولنگ کی ہر بات پر رولنگ ہر مسئلہ پر رولنگ یہ منسٹر کس لیے ہے پھر حکومت کس لیے ہے یہاں پر جنابی سپیکر گوہدر دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اپوزیشن کو گوہدر فیشن سائی میں پوچھنے تو دوں اور یہ چھوٹیش کر رہے ہیں میں جب اسیمبلی میں جواب دے رہا ہوں یہ سننی رہے ہیں ہمارا جنابی سپیکر مجھے سنیں میں ساری بات باتاتا ہوں مجھے جنابی سپیکر مجھے سنیں بات تو سنیں آپ ان کی بات سنیں میری باتیں بھی اور رکا امال کلمتی صاحب اسلام بوتانی صاحب جی ڈیا کی گورننگ بارڈی میں بیٹھے ہوئے تھے اس سے پہلے نیشنل پارٹی بین پی مینگل پی ٹی آئی جتنے بھی پولٹیکل پارٹی جماعت اسلامی جی ای آئی جتنے بھی پولٹیکل پارٹی ایکٹیو ہیں سب کے ساتھ وزیراعہ بلوستان نے کنسلٹیٹیو میٹنگ کی ان کی کنسنٹ سے جو گوادر کا ماسٹر پلان اپروو ہوا تھا جو پہلے ماسٹر پلان تھا اس میں فلاز بہت زیادہ تھے بہت زیادہ قواریز تھے جو یہ ماسٹر پلان ہے اس میں جو پروجیکٹڈ پاپولیشن ہے وہ ٹو میلین کا ہے جس میں گوادر کی جو آلڈ آبادی پہلے یہ تھا کہ گوادر کی آلڈ آبادی کو ریلوکیٹ کریں گے اس ماسٹر پلان میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ گوادر کی آبادی وہی پہ رہی گی اس کے علاوہ گورنمنٹ بلوچستان نے گوادر کی جو پرانی آبادی ہے اس کے لیے ایک کرپ روپے پیسے ریلیز کی اور اس کی جو ہیں وہاں پہ سڑکوں کی وارڈننگ گوادر کی آبادی کی بیوٹیفیکیشن وہاں پہ وارڈ سپلائی وہاں کی جو جتنی بھی ضرورات ہیں نے تقریباً نوے کروڑ روپے رکھے ہیں جس میں گوادر کا ایکیریہ ہے کولانچ ان کی ٹرانسمیشن لائن ایک پچاس کروڑ کا ڈیم اسی طرح بابر شور میں ایک روڈ اسی طرح بابر شور کی وارڈ سپلائی کوئی ایک عرب جو ہے ٹوٹل گوادر کو مل ملا کے جو پروانشل گورنمنٹ کے جارے دو عرب روپے جارہے اس سال دو عرب روپے ایم پی اے صاحب کو چھوڑ کے اس کے علاوہ جو جی ڈی اے کا جو سالہ نقل فنڈ ہے گوادر میں کوئی تقریباً دس سے پندرہ عرب روپے کے جو ہیں جو حکومتی موقع سامنے ہیں یہ اور ریکارڈ ہے میں نے سنے ان کا مسئلہ میں نے سنے پچھلی دفعہ ان کو موقع دیتا ہے انہوں نے بات کی تھی اگر میری باتیں گلت ہیں یہ اپنے آپ کو کلکولیٹر اپوزیشن کے لئے ہیں اپنی نشستوں پر بات کرنے جاتے ہیں نہیں نہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اپنی نشستوں پر تشریف لے جائے یہ طریقہ درست نہیں ہے وہاں بات کر لیں مائک پر بات کر لیں یہ آپ کی بات ریکارڈ نہیں ہو رہی ہے آپ وہاں جا کے بات کر لیں انہوں نے مارس اپران پر کنسنٹ دیے نہیں دیے ایم پی اے صاحب بتا دیں کہ جی ڈی اے کی گورننگ باری میں وہ ممبر ہیں یا نہیں ہیں جی ڈی اے کی گورننگ باری میمبر ہیں انہوں نے کنسنٹ دی آئے میرز آبی صاحب آپ جائے اپنے سوال ذریافت کریں دیکھیں آپ لوگ جی ڈی ایسا حکومت نے گوادر کے لیے کیا پسلے کبھی نہیں ہو رہی ہے آپ لوگوں کے تجاری کاروں کے بتا دیں دیکھیں آپ حقیقت کے لیے منیسٹر صاحب دس دس عرب سے زیادہ پروجیکٹ منیسٹر صاحب کیا قانون سازی کی آپ مجھے بتا دیں میں افیٹ سے پیار کرنا ہوں گا دس عرب سے زیادہ پروجیکٹ کرنا ہوں گا کیا مزید آگا صاحب یہ طریقہ آپ ریکارڈ ہو گئے اتجاجہ پرام کرنے بیٹھ جائے تھا کہ کروائی آگی لے جائے مجھے پروجیکٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہم قانونی لحاظ سے آئینی لحاظ سے اس کو ایک ایسا تحفظ پرام کر سکے جس سے پورا بلوچستان سب سے پہلے مصطفید ہو یقیناً تحفظات پہلے بیتے آج بھی ہوں گے اور اگر اس پہ کوئی صحیح قانون سازی نہیں ہوگی کل بھی رہیں گے اس سلسلے میں میرے ایک تجویز ہے اپنے ٹریجری بنچنز کے دوستوں سے بھی اور اپوزیشن کے ساتھیوں سے بھی کہ ہم پوری پارلیمان سے تمام پارٹیوں پر مجتمل ایک نمائندہ کمیٹی بنا لے جو اس گوادر پہ پہلے بھی کانون سازی ہوئی ہے اس کو بھی ریویو کر لے اور آئیندہ کے لیے بھی اگر ہوئی ہے اگر نہیں ہوئی ہے صحیح اگر ہوئی ہے اس کو بھی ریویو کر لے اور نقش کے لیے بھی کوئی اس طرح کا پلان بنا لے جس پر کسی کو تحفظ نہ ہو جناب چیرمن جناب چیرمن آپ کی اجازت سے میں مختصرا تینکیو ایرمج جناب اچھکزی صاحب نے ازرخان اچھکزی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی دیکھیں مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ چھوٹے موٹے مسائل تو اپنی جگہ پہ ہیں پورے بلوچستان میں ہیں گوادر میں بھی ہیں پانی کا ہے بجلی کا ہے جو گوادر سے ہیں ایم پی اے ہیں اور ہم جو اپوزیشن والے سب اتجاج کر کے بیٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ پچھلی اسمبلی میں بھی سردار اخترمینگل صاحب نے ایک ریزولوشن یہاں پہ پاس کیا تھا عمل صاحب کے ساتھ مل کے کہ گوادر سے متعلق جو تحفظات بلوچستان کے جس میں انتقال آبادی ہے یعنی کئی باہر کے لوگ آ کے زیادہ آباد ہو جائیں گے وہاں کی زمینوں کا مسئلہ ہے اس کا علاوہ جو ہے وہاں کی زمینوں کی جس طرح لارکمنٹس ہوئی ہیں غلط ماسٹر پلان ہے لوگوں کی لائیولیوڈ جس کو کہتے ہیں ان کی زندگی اور موت جو خوراک سے وابستہ ہے مائیگیری سے وابستہ ہے یہ تمام چیزیں ایک پراپر لیجسلیشن اور کانون سازی چاہتی ہیں حکومت نے اس میں بالکل عدم توجہی کا اظہار کیا فیڈرل گورنمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب نے اپنی سپیچ میں یہ بات کی دو تین کمیٹمنٹس ہوئیں پرائمشل گورنمنٹ نے کی ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ حکومتی عراقین کو یہ کہیں کہ وہ ایک ٹائم فریم دے دیں کہ تین مہینے کے اندر جس طرح زرستان صاحب نے کہا ایک کمیٹی بنے دو سے تین مہینے کے اندر یہ لیجسلیشن یہاں پر پیش کر دی جائے جب آپ رولنگ دیں گے وہ ایک قسم کا سب کی کنسنٹ اس میں ہوتی ہے اور یہ اتجاج ہمارے ہیں اپنے ہم بھی اپنے دوستوں کو کہیں گے ختم کر دیں لیکن اگر بات تبارہ پانی پہ لے جائیں گے سڑک پہ لے جائیں گے ائرپورٹ پہ لے جائیں گے یہ کنفیوز ہو جائے گا گوادر کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی قدرتی وسائل ازاروں سالوں سے انہوں نے سنبھالے رکھا ہے عمل جیند کی شکل میں پرتگوزیوں کا انگریزوں کی انہوں نے اس خلاف مضمت کی آج یہ اس وفاق میں کانونی طور پر ان کو یہ تحفظ فرام کیا جائے کہ اس مٹی کے مالک ہیں اس پانی کے مالک ہیں اس پانی میں مائیگیری کے مالک ہیں کاروار کے مالک ہیں اور یہ ان کی بنیادی اکوک ہیں یہ پوری دنیا کے فیڈریشن کرتی ہیں دنیا میں باسٹھ پورٹس جو ہیں وہ شہری حکومتوں کے پاس ہیں وہ نہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں نہ پرویشل گورنمنٹ کے پاس ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پورٹ ہے لیکن پورٹ سے ایسوسی ایسٹ یہ بڑی ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ ٹائم فریم دے دیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ رولنگ دے دیں اس پر کمیٹی بنائیں حمل کلمتی میں پوچھ رہا ہوں کہ آنسازی کی کیا ضرورت ہے کیوں نہیں ہوئی ہے جناب اس پیگر گوادر پہ جو گوادر کی ماسٹ پلان پہ جو بلوچستان والوں کو جو اپریہنشنز تھی جو وہاں کے لوگوں کو جو اپریہنشنز تھی یہاں پہ بے شک کوئی قرارداد آیا ہوگا گورنمنٹ اور بلوچستان نے گوادر کی ماسٹر پلان ریویو کی ہے پہلے ماسٹر پلان میں یہ تھا کہ جو گوادر میں جو اس کی پروجیکٹڈ پاپولیشن تھی وہ کوئی 16 ملین کے قریب تھی ایک کروڑ ساٹھ لاک تو یہاں کے لوگوں نے جب کہا کہ ایک کروڑ ساٹھ لاک لوگ گوادر آ جائیں تو بلوچستان کی آبادی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ اور بلوچستان نے ایک چائنیز کمپنی ہائر کی جس کا نام سی 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 ایف ایچ ڈی آئی ہے اس سے کوئی چالیس کروڑ کا گرانٹ تھا ان سے یہ کہا گیا کہ جی آپ مہربانی کریں کوئی آنے والے پچاس سالوں میں جو گوادر کی پوپولیشن ہے اس کو کم کر کے بیس ملین پہ لے آئیں تو انہوں نے اس پہ کام کیا اچھا خاصا کام ہوا اس میں تین چار چیز ہیں جو گوادر کے ماسٹ پلانمنٹ تھی اس میں یہ تھا اس میں اس میں یہ تھا کہ جو گوادر کی جو لوگوں کی جو انکم ہے اس کو مد نظر رکھا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ جی گوادر کی جو بینیفٹس ہیں وہ جو ہیں گوادر کے لوکل ہوں گے اسی طرح یہاں جو بیٹھے آپ لوگوں کی بات نہیں سننگا میں آپ اگر وہاں سے بات کر لیں گے تمہیں آپ کی بات سننگا یہاں سے آپ لوگوں کی بات ریکارڈ نہیں ہو رہی آپ لوگ یہاں سے خشل بات نہیں کر سکتے وہ مجھے یہاں پہ صرف یہ اس بات ان کو بھی لے جائے ساتھ کہ گوادر کی جو ماسٹ پلان اپروو ہوئی تھی کیا وہ اس ماسٹ پلان آپ کی بات ان سے مشروع ان کو بھی لے جائے پھر تھی یا نہیں تھے کیا انہوں نے کانسٹ اب نے دیتی یا نہیں دیتی انہوں نے اگری کیا تھا ان کو پتا ہے کہ گوادر میں بڑے پروجیکٹ آ رہے ہیں گوادر میں عربوں کو کام ہونے جا رہا ہے صرف اس کو جو کریڈر لینے کے لیے ہم بیٹے ہوئے ہیں ہم گورنمنٹ ان کو کریڈر دنکل تیار ہیں ہم نے کوئی کریڈر نہیں لینا ہے مینسٹر صاحب کوئی قانون سازی کی ضرورت ہے حکومت دیکھ کے ساتھ گوادر میں جو بھی انیشیٹیو جو بھی قانون سازی ہوگی ہم آپوزیشن کے ساتھ مل کے کارہ دیکھر تیار ہی صحیح کوئی اشو نہیں سناب نی descending کوئی قانون سازی کی ضرورت ہے آپ کوئی دیاری رو لیں مینسٹر صاحب سنے وہاں تیären ہم للقل نمائے کن فر líder دن ہے دے دی میں نے رولنگ دے دی یہ رولنگ ہے یہ سے زیادہ بھی کیا رولنگ دے دو باقی حکومت مشورہ نہیں سازی کی ضرورتی تو قانون سازی کر لی اس پر یہ میں رولنگ ہے ابھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کافی نشستوں پر تشریف لی جائیں تاک کاروائی آگے لی جائیں آپ کو کس نے روکا ہے وہی تو میں نے بتایا ہم نے آپ کی حمایت کیے عمل کلمتی صاحب آپ سنے آپ پرابید بیمبر بیل آیا ہے اس حوالے سے آپ پرابید بیمبر بیل آئیں گے دیکھ لو صحیح ہے بالکل صحیح آپ کی تفضیت زابید زابید علی ریکی صاحب آپ جائیں اپنا سوال نمبر ٹوڑ ٹری دریافت کے ٹی تھوڑا سا کاروائی آگے لے جاتے ہیں بہت ہو گیا جی بالکل یہ بل ان کے پاس عمل صاحب کا اپنا بنایا ہوا پرابید ممبر بیل ہے بے شک میں یہ بھی جانتا ہوں ہم یہاں پیش نہیں کر رہے ہیں ہم صرف آپ کو بتا رہے ہیں آپ اس میں زہور صاحب اور حکومت عراقی نے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بل ابھی عمل صاحب دستخط کر کے سیکرٹی صاحب کو ابھی جمع کر دیں گے آپ ایک رولنگ دیتے اس کے آفیس پر جمع کرا لیں اس طریقہ کار ہوتا ہے یہی طریقہ ہوتا ہے دستخط کر کے جمع کرا لیں ابھی کاروائی آگے جانے تھے وہ بلکل آپ سیکرٹی آفیس میں جمع کرا لیں پرابید ممبر بیل ہے پرابید اس میں آپ کمیتھی بنائیں کہ یہ حکومت یہ اس بل کو وہاں پہ جا کے ڈسکس کرے اور ایک مہینے کے اندر ایک مہینے کے اندر دو مہینے کے اندر اس کو اسمبلی میں پیش کرے حکومت اس میں امینڈمنٹ کر لے بے شک نہیں اس کا ترقہ کار ہے آپ کے رولز آپ بسنس میں پڑھے آپ اس کو فالو تو کر لیں آپ کمیتھی نہیں بنائیں گے آپ نہیں آپ رول پڑھ لیں اس کے مطابق پرابید ممبر بیل آئے پرابید ممبر بیل لے آئے عمل صاحب آپ کی مسئلے پر میں نے رولنگ دی تو پھر آپ نے کہا کہ میں نے پرابید ممبر بیل بیل آنا ہے تو اس کے لئے ایک طرقہ کار ہے آپ سیکیٹری کے وہ کر لیں سیکیٹری کے سامنے کہ جو حکومتی اقدامات میں نے بتایا ہیں ان کو نام لے کے بقاعدہ کہ وہاں پہ ہو رہے ہیں وہاں پہ جا کے ایک تقریر کریں اگر یہ غلط ہیں تو غلط ثابت کریں خامخواہ یہ آپ دیکھیں ہر بیل لانے کا بھی طریقہ کار ہے یہ اسمبلی کے قواعد ضوابط اسمبلی ممبران نے بنائیں یہ ہم سب نے بنائیں ہم ان کے امین ہیں اگر جو بھی انیشیٹیو لینا چاہتے ہیں بے شک لے لیں ہم عمل صاحب کے ساتھ ہیں ہم گوادر کے لوگوں کے ساتھ ہیں لیکن بڑائے مہربانی قواعد و ضوابط کو فالو کریں صرف یہاں پہ بیٹھ کے رٹ لگانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایکسپریس وے پہ کام جاری ہے جو اس میں جو ترامیم لانی تھی اس میں تین پیسجز بن جاتے وہ جی سی میٹنگ میں اپروف ہو چکی ہیں تین پیسجز وہاں پہ بننے جا رہی ہیں اس کے علاوہ ایک بریک وارٹر بننے جا رہا ہے جو چائنیز گرانٹ ہے جنابی سپیکر یہ ون بیلین ڈالر کا اس میں جو ویسٹ بے ہے ویسٹ بے پہ ایک فشاربر بننے جا رہی ہے مینسٹر صاحب میں رولنگ دے دوں مینسٹر صاحب آپ حمل کلمتی صاحب کے بات ساتھ بیٹھ جائیں یہ میری رولنگ ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے حمل صاحب حمل کلمتی صاحب میں نے رولنگ دے دی عمل کلمتی صاحب دنیش دنیش آپ بیٹھ جائیں میں نے رولنگ دے دی آپ متوجہ نہیں تھی میں نے کہا کہ منسٹر فائنانس وہ آپ سے ملیں گے آپ کو مطمئن بھی کر لیں گے آپ سے علاہ دا ملاقات بھی کر لیں گے